سب سے کم درجے کی جوہور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ تم یہاں میلی کچھلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھیکتے ہو کہ تم عاشق ہو گئے عشق ہو گیا لب ہو گیا میں لب کرتا ہوں سنو جو جنت میں تمہارے لئے اللہ حضرت و جل نے تیار کی ہوئی اور تم رنڈیوں خجنوں خسنوں تفائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے عیراز کرتے ہو دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لئے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکی بس بخیہ تیاری کس کے لئے کرو اس جنت کو حاصل کرنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی ہوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی ہور کی ہوگی اور ان کی اور ہر بیوی جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی ہور ہر بیوی پر ستر ستر جوڑے کپڑے کے ہوں گے کتنے جوڑے سترہ نہیں ستر سیونٹی جوڑے کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی ان کپڑوں میں ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا کپڑوں میں سے ان ہوروں کی پڑلیوں کا گودہ تک تمہیں نظر آئے گا اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گے اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے سمجھ آئے کی نہیں آئی اب تو اور یقین آئے گا کی نہیں آئے گا اور یقین یقیناً باقعی سچ ہے تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں کہاں سو رہے ہو یہ جو حسین اور خوبصورت ہورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کیلئے ملیں گی نہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں کہ ایک مرد کو سو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی خوش ہو جاؤ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ حطا فرمائے غلام میرے بھائیو میرے بھائیو حفت الجنہ بالمکارے واللہ اس جنت کو حاصل کرو یہ ہوریں صرف دیکھنے کیلئے کوئی شو پیس نہیں شو کیس میں بیٹھ سجانے کیلئے جیسے چاہو گے استعمال کرو دبا کے سو سو مردوں کی قوتیں اور ایک نہیں اے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے وہ کہے گی اب صبر بھی کرو میرا بھی حق آپ میں ہے چھوڑو اس کو میرے پاس آؤ وہ لے کے جائے گی وہاں مزے اڑاؤ گے تم اللہ اکبر یہ ہے جنت ہاں ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑھ کر اس ایسی خوروں کو نہ نہ ضائع کرو مسلمانوں کوئی مزاق کی بات نہیں ہے